جون جلائے کی جو اپنی چھٹیاں بڑھتی ہیں تو اس میں ایزا چوزوں سے میں نے سٹارڈیرا کری ہیں پیچھے فیڈل بھی ایریا میں تو یہی تمہار بزار سے جب یہاں ایک میل جو ہے فنچ کا اوڑ کے میرے گھر میں سے میری ہوبی سٹارڈ ہویا اور دو پیر سے جو ماشاءاللہ میرے پاس بریڈ آئی وہ چلتی رہی ہے میرے پاس صرف چار کول نہیں ہے باقی الحمدللہ میں نے سارے برڈز رکھے ماشاءاللہ عبدالرہو بھائی فنچ کے فیلڈ میں آئے اور انہوں نے کس طرح فنچ سے سٹارڈ کیا اس حوالے سے عبدالرہو بھائی سے ان کی سٹوری انہی کی زبانی جائنا سنیں گے تو چلیں آئیں بینہ ٹائم دے کی ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں السلام علیکم مرحبت اللہ کیا لئے افضال کیسے ہیں اللہ بھاکرم ہے آپ کی دعا ہے میں ٹھیک ٹھیک الحمدللہ میں یہ تھوڑا سوچ رہا تھا کہ شاید ہم برڈز کے ٹاپک پر بات کریں گے لیکن آج آپ نے مجھے ٹاپک بنایا ہے کہ آپ مرحبت اللہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ میں نے کس طرح سے بھی آبیس کو سٹارڈ کیا یا کس ٹائم سے دیا اصل میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ رہو بھائی نے کہاں سے سٹارڈ کیا صحیح اور آج الحمدللہ ان کے پاس کتنے برڈزیاں اور انہوں نے کس کتنے برڈز سے سٹارڈ کیا توڑی سی لوگوں کو موٹیویشن مل جائے چلیں تو بہت شکریہ ہے آپ کیا تھا اس کے توپک کا بھی آگیا ہے کہ میری جو پاس کی جنڈی رہی ہے اس حوالے سے جو آپ نے پوچھنا چاہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھائی میں نے بھی سٹارڈ لیا تو تقریباً 2001 یا میں 2002 میں میں سٹارڈ لیا تو میں خود کلاس 4 میں ہتا ہوا شکریہ سے تو بیسے آگا بڈز کی آپ پوچھتے ہیں کہ بڈز ہوئی ہوئے کب آئے اور کس طرح سے آئے تو وہ مجھے میرے دادہ کی طرف سے فرصے میں ملایا ہے کیوں میں دادہ بھی بڈز لور بہت اچھے ہوئی ارتے ہیں انہوں نے بکر ایک بڑے بڈز رکھے ہوئے تھے تو مرگیاں مور اس طرح کے بہت سارے آدھر بڈز جو بڑے بڈز ہوتے ہیں تو وہی سے مجھے شوق ملا مجھے ماشاء اللہ اپنی اس میں تو میں نے جو سٹارڈ ہے وہ چوزے سے لیا جو کیونکہ مجھے گر میں پرمیشان نہیں تھا تھا تھوڑا تھا کیونکہ پڑھائی میں سوتی ہے پڑھائی پہ فرق پڑھتا ہے تو جب کلاس فورڈ میں دو جون جلائے کی جو اپنی چھٹیاں پڑھتی ہیں تو اس میں ایزا چوزوں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو بھائی بڑز تو فنچ ہیں اور کیا کہتے ہیں لگڑز ہیں بجری ہیں ڈب ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے سٹارٹ فنچ سے لیا میں نے پھر آجو کر اب بات پروپر طریقے سے کرتے ہیں میں نے اپنی جو تین ایج میں تو تقریبا چوزے رکھیں وہ کچھ ٹائم تک کے رہے پھر اس میں وہ لوس کر گیا جب تک کہ دو مہین چھٹیاں تھی جب تک کہ وہ میرے پاس چلے لیکن آپ کو بتا ہے چوزے پالنے اتنا آسان نہیں وہ تھوڑ سے فارمی چوزے ہوتے ہیں وہ کلر فل اچھے لگتے ہیں لیکن وہ لوس ہو گیا پھر اس میں بیٹھ گیا خوب روئے بھی جب وہ لوس ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اس اپنی پڑھائی میں لگ گیا تو ماشاءاللہ سے جب سکس میں گلاس میں تھا تو ہمارے گھر میں اتفاق سے ایک فنچ کا میل اڑکا رہا ہے اور میرا گھر یہی پیچھے فیڈل بھی ایریا میں تو یہ اتوار بزار سے جب ایک میل جو ہے فنچ کا اڑکے میرے گھر میں آیا تو میرے ابو نے یہ کہا کہ اس کو کسی کو دے دینا کہ ازائے پر کھیلہ رکھے مر جائے گا لیکن میرے پاس میرے چوزوں کا کیج تھا خالی رکھا ہوا تھا میں نے اس کو کہیں جانے نہیں دیا تھا تو وہ کیج میں میں نے اس میل کو رکھ لیا اور وہ میں نے ایزا اپنے لاؤنچ میں رکھ لیا تھا یعنی نا ٹی وی لاؤنچ تو وہ وہاں میل تھا تو آپ کو پتہ میل کی سنگنگ بڑی اٹریک کرتی ہے تو وہ میل کی سنگنگ تھی وہ بہت پاور دی اور میل بھی وہ بلیک مالا گیرے انجی کا میل تھا تو وہ بہت خوبصورت تھا تو پاس وہیں سے میرا شوق سٹارٹ ہوا کہ وہ میل پھر میرے پاس تھا پر اببو نے کہا کہ وہ کسند کو دے دیا جا لیکن میں نے کہا کہ نہیں نہیں دیتے اور رکھتے ہیں پھر بات میں اببو نے ہی پرمیشن دی کہ چلو وہ اکیل ہے تو تم اس کے لئے اس کا ایک پارٹر لیا معلوم کرو کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیونکہ جاربی سے اس کا جانے ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ میل ہے یا فی میل ہے ہمیں اس کا کنفرم نہیں تھا تو میں میں نے مارکٹ میں لکے دکھایا تو بہت سے اچھے لوگ میل ہیں تو ان سے بات ہوئی تو میں نے بتایا کہ یا بیٹا ہی کومن کا میل ہے اور آپ چاہتے اس کے لئے فی میل لے لیو اور پھر یہ مٹکیاں وغیر اس طرح یہ لگتی ہیں وہ آپ لگاؤ تو بریٹ کر جائے گا تو ایز ریٹی سننینوں نے جو باتیں بتائیں وہ پھر میں نے اس پر عمل کیا کہ وہ پھر میں نے میل کے ساتھ میں نے ایک فی میل پرچیس کی اور پھر اس کے ساتھ میں نے ایک مٹکیاں مگر بھی پرچیس کر کے اس طرح سے شوق کو سٹارٹ کیا لیکن وہ ایک پیار رکھنے میں مجھے پتہ نہیں کیوں مزا نہیں آیا تو میں نے اگلے سرنڈے جا کے ایک اور پیار پرچیس کر لیا تو پھر سمجھا آپ دو پیار سے میری ہو پیار سٹارٹ ہویا اور دو پیار سے جو ماشاءاللہ میرے بعد بریٹ آئی وہ چلتی رہی چلتی رہی اور الحمدللہ میں آج تک جب سے اب تک 2023 چل لیا ہے میں موجود ہوں 2002 سے لے کے 2023 تک میں میں کھا رہا ہوں وہاں فنچس میں ہی ہوں بزنس پوائنٹ آف یو سے آپ نے کب سے یہ سوچا کہ آپ مجھے اس کو بزنس میں کنپٹ کرنا ہے بزنس کا آپ جو کہنا ہے بزنس پینل لائف میں تقریباً سمجھے میں آیا ہوں تقریباً دو سترہ اٹھارہ میں تقریباً سٹارٹنگ 2015 سے ہو گیا تھا مارکٹ 2015 میں بہت اچھی گروم کر رہی تھی اس ٹائم وائٹ شکر پیار جو تقریباً مارکٹ میں ہوا تو 2014 میں 12000 کا کومن وائٹ شکر پیار لاؤنج وائٹ شکر پیار پچاس ہزار پیار مارکٹ میں لاؤنج وائٹ شکر پیار اس وقت آپ کے پاس وائٹ شکر پیار میں زیبرا سیریز اور زیبرا سیریز میں جب میں وائٹ شکر پیار شکر پیار سوچ دیکھا کہ ہمارے ویوریز ریٹ نے اس وقت مجھے پیسے مجھے زیبرا فینج وہ مجھے پیار ملی جنرلی میں پیشن 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 بنایا یہ پیار ہوگا ہوگها پیشن پیشن سیست مجھے پیشن ڈا ڈرنج بریسٹریٹ، بلیک بریسٹریٹ، بی ایسی بی وی، بی ایسی بی وی، آرنج میں، ٹرپل میں، یو مو، چار کو لپنا آیا ہے، کچھ ٹائم ہوا ہے اس طرح پھر آپ کا شوک بڑھتا رہا ہے بہتا رہا ہے ایزا پھر یہ کہ سمجھیں پھر ہم کمرشنل کام میں داخل ہو گئے اور پھر یہ کہ پڑھائی بھی ساتھ سے چلی تھی تو اس ٹائم میں میں نے انٹر کر لیا تھا تو انٹر بھی میں نے بکوم سے اسے کامر سے کیا تو تھوڑی سی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے یہی پوائنٹس ہیں تو میں نے بزنس اس کو سٹارٹ کیا جائے تو جب سے اب تک ہے شکر ہے کہ ابھی بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے اور کمبر چلائز بھی ہو گیا کام تو بس آپ لوگ کے سامنے ہیں تو اب آپ کا ارادہ کیا ہے آگے میرا ارادہ تو دیکھیں میں نے رہیزا فنچے سے سٹارٹ کیا تو تو میں نے فنچے میں بہت شوق کیا اور میں تقریباً سمجھے کہ میرے پاس چارکول نہیں ہے باقی الحمدللہ میں نے سارے برٹس رکھے ہر قسم کی موٹیشن ہے آپ نے تمام موٹیشن میرے پاس موجود ہیں ابھی بھی کچھ ابھی ہیں جو نہیں ہیں لیکن کافی موٹیشن میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں بہت ساری کالونی میں بھی بریڈ چل لی ہے میرے پاس کافی چیزیں چل لی ہیں ماشاءاللہ سے چارکول کا میرا ہے چھوڑا سا وہ بھی اب میں انشاءاللہ لوں گا کیونکہ ابھی بھی میں نے معلوم کیا تو لاکھ سے اوپر کا پٹھو میں پیر ہے تو وہ کچھ سلکٹڈ بریڈرز ہیں ہمارے تو ان کے پاس موجود ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی پھر کریں گے پھر آپ سے شیئر کریں گے اور باقی ہے کہ دوسرے بٹس ہی اگر بات کریں تو میں نے اور بھی بٹس میں فوکس کیا اور چیزیں وہاں بھی میں نے ان کو بھی کلٹ کر رکھا لیکن سب سے اچھا جو مزا ہے وہ مجھے فنچس میں آیا فنچس میں کیونکہ میرے پاس جگہ بھی کم لیتا ہے بٹس اور شور شرابہ بھی اس کی اس میں وائلنس نہیں ہے جو لگتا ہے تو بڑا گنگناتا ہوا سنگنگ کرتا ہوا برڈز ریٹ بھی بہت اچھی کرتا ہے اور لیمیٹ ریٹ اس کا کھانا پانی سب کو جو بہت اچھا ہے تو وہ مجھے شروع سے اٹریک رہا ہے اور میں نے جب سے اب تک میں زیادہ میں آپ کو فنچس میں ہی دکھوں گا اس کے بعد اس کے علاوہ آپ نے لبڑز بھی رکھے ہیں ہاں لبڑز میرے پاس کچھ سیلیکٹڈ پیئر ہیں جس میں نے آپ کو بتایا تو سیلیکٹڈ ہے تقریبا لبڑز کی بھی میرے پاس جسٹا ہے ماشاءاللہ تیس پیئر کی رینج موجود ہے اس میں لوٹینو زیادہ ہے میرے پاس کونکہ یلو اور ریٹ کا کمبنیشن وہ کلر بڑا اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آلوائنو بڑا اچھا لگتا ہے لوٹینو پسناٹا بغیرہ ہیں اس طرح کے بھی کچھ پیئرز میرے پاس لگے ہیں الحمدللہ دفیں میں نے لگائی بھی ہیں لیکن کہ اب تھوڑا سا آپ نے آپ کو کمرشلائز کیا تو اب تھوڑا کام کو بڑھایا ہے لیکن اگر آپ میری ہو بھی کا پوچھتے ہیں تو فنچس میری مین ہو بھی ہے ابھی بھی مین ہو بھی ہے اگر ابھی کوئی کہتے ہیں کہ بٹس تو میں سب سے پہلے کہ کوئی بھی چیزیں لکھڑا ہوگا تو میں سب سے پہلے فنچس میں اٹریک ہوتا ہوں اٹریکشن میں وہیں جاتی کہ یہ کیا لے کر آیا ہے دیکھیں تو ابھی بھی یہی ہے کہ سلسلہ کے فنچس سے کالا کی سوڑا سا لگا ہوئے وہ شروع سے ہی ہے ماشواللہ سے ساتھ بھئی سوری رہو بھئی آپ نے مارکٹ میں کون کون سی فنچس دیکھا ہے فنچس میں بھی آپ دیکھیں گے تو میرے پر ڈبل بلیک ہے ڈبل بلیک ہے ڈبل بلیک ہے بلیک سیریز میں آپ دیکھیں گے تو بی اے بی 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 ہے بی سی بی بی ہے این جی جمبو سائز کے میلز ہیں یہاں اوپر میلز ہیں یا نیچے پورشن میں جو ہیں ان کی فی میلز ہیں تو یہاں پہ بھی پیئر موجود ہیں اس کے علاوہ یہ اوریں سیریز میں کچھ سپلٹس ہیں بی اے بی بی سپلٹس ہو بھی ہیں فینسی فلوریڈا کے تین چار میل بیٹھے ہیں یومو کا ایک میل بیٹھا ہوا ہے اور یہاں جو ہیں ان کی نیچے فی میلز بیٹھیں ہیں اسی طرح انج کی کٹیگری کی پیئرڈس ہیں اس کی جو پرائز ہیں ساڑھے تین ہزار سے تقریب ہم ساڑھے پانچ ہزار اوپے ہم چل رہا رہے ہیں ساڑھے تین ہزار سے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ اور یہاں پہار میں تک پرائز ہیں جو بی بی ہیں اسپلٹس او بھی ہیں اور این جی ہیں جو بی 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 ہیں ParlMan kaufen موجود ہیں فی میلز بسکول تو یہاں ملز ہیں وہ کی فی میلز بنجاب منل cap عائد done pass روپے ہم چلا رہے ہیں یہاں آپ آئیں گے تو یہاں کومن بٹس موجود ہیں یہ پینگوین کے میلز ہیں کچھ فی میلز ہیں ان کی جو پرائز ہیں وہ بارہ سو روپے پیر چلا رہے ہیں نیچے آپ جائیں گے تو بکل کومن بیسک برد ہے جس سے میں نے سٹارٹ لیا ہے تو یہ چھ سو روپے اس ٹائم ہم چلا رہے ہیں نورمل گری میں انجی میں وائٹ کلر میں بھی ہیں لائٹ گری میں بھی ہیں فون میں ہے تو یہ میں بٹس لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں فل اورنج کا پیر موجود ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے میل فی میل لگے ہوئے بانڈڈ پیر ہیں گری اینجی میں میل ہے فون اینجی میں فی میل ہے اس کی جو ہم ڈیمائنڈ کہہ رہے ہیں وہ دس ہزار روپے ہم پیر کہہ رہے ہیں اسی طرح ایک ٹوپی کا پیر بیٹھا ہے اس کی ڈیمائنڈ ساڑھے تین ہزار روپے ہم کہہ رہے ہیں ساڑھ میں آپ جیسے لپرز کہہ رہے ہیں تو لپرز میں ایک پیر پیسٹل بیشر کا موجود ہے اس کی ڈیمائنڈ ساڑھے تین ہزار روپے ہم کہہ رہے ہیں لوٹینو کا ایک میل اس کی ڈیمائنڈ دو ہزار روپے ہم کہہ رہے ہیں یہاں آسٹریلیانس ہے ہمارے پاس کومن کی جو ہے پرپیس جو ہے وہ چار سو روپے ہم ڈیمائنڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہوگو کا ایک میل بیٹھا ہے وہ شوٹ فلائیں گے اس کی جو ڈیمائنڈ ہے میں وہ ہزار روپے کر رہا ہوں یہاں آپ دف دیکھیں گے دفیں بھی اپنے گھر کی ہیں اور اپل کا ایک پیر موجود ہے بانڈڈ پیر ہے پرس بریٹ پر جائے گا اس کی جو ڈیمائنڈ ہم کہہ رہے ہیں وہ پندرہ سو روپے کہہ رہے ہیں نیچے آپ لاس دیکھیں گے تو کومنڈ دفیں موجود ہیں کومنڈ کے ریڈی ٹو بریٹ پیر موجود ہیں ماشاءاللہ سے اچھے سائز کی کولیٹی میں ان کی ڈیمائنڈ ہم چھسو روپے پیر گئے رہے ہیں تو یہ میں آج بیٹس لے کر رہے ہیں مزاکاللہ رہو بھائی خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں شکریہ مزاکاللہ